اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کچھ فرنس یا کوئی اجان پہ چاند کی نون مسلمس ہیں تو وہ ہمیں از ایک پارٹ اوف گفت دیوالی کی بھی اٹھائیاں یا کچھ بھی دیتے ہیں تو اسے ایکسپ کرنا اور یوز کرنا از ایک پارٹ اوف شرک ہوگا یا کچھ ہوگا ہماری بہن نے بہت اچھا سوال کیا ہے لگتا ہے انہوں نے کافی مطالعہ کیا ہوا ہے اللہم ابن تیمی کے کتاب ہے یہی سوال آئے تھا حضرت عائشہ کے پاس جو ہماری بہن نے سوال کیا بہنی یہی سوال حضرت عائشہ کے پاس آئے تھا اللہم ابن تیمی علی رحمہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ مجوسی عورتیں مجوسیوں کے ہاں ایران میں ایک تہوار ہوتا ہے نوروز اور مہرجان کا یہ دو تہوار ہوتے ہیں ان کے مجوسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئے کچھ عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ ام المومنین ایک مسئلہ پوچھنا ہے جیسے ہماری بہن نے ابھی پوچھا کہ وہ مسئلہ بتائیے تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ بولو تو ان صحابیات نے یہ کہا کہ ہمارے گھروں میں کچھ نوکرانیاں ہیں کونسی؟ مجوسی ہیں وہ آتش پرست ہیں وہ اور اپنے دین پر قائم ہیں وہ تو ان کا جب تہوار آتا ہے نوروز کا یا مہرجان کا تو وہ لوگ ہمیں تحفے میں کچھ لا کر کے دیتی ہیں تو چونکہ وہ غیر مسئلہ ہیں مجوسی ہیں آتش پرست ہیں لیکن ہمارے ہاتھ کام کرتی ہیں اپنے تہوار کے موقع پر وہ لا کر کے ہمیں کچھ تحفہ دیتی ہیں تو ان کا تحفہ قبول کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت ہی عالمانہ سوال ہے جو بچی نے کیا گیا بینی یہ سوال حضرت عائشہ سے کیا گیا حضرت عائشہ نے بڑا پیانا جواب دیا کہا کہ کپڑے ہیں پھل پھوٹ ہیں یہ تمام چیزیں آپ تحفے میں لے سکتی ہیں لیکن کہ غیر مسلم کا زبیہ درست نہیں ہے تو جس پہ شک ہو جیسے کوئی ایسی چیز لارہی ہے کہ ایسا پرچا جائے پرشاد ہے یا ایسی طریقے سے اس پر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے تو احتیاط بڑھتا جائے اگر یہ پتا چلے کہ غیر اللہ کا نام اس پر لیا گیا ہے یا ایسا زبیہ ہے گوشت ہے جو غیر مسلم کے ساتھ سے تو اس کو استعمال لکھا جائے بکیا پھل ہے اور اس طرح کسے کپڑے ہیں اور مٹھائیاں وغیرہ ہیں اگر وہ دیتے ہیں اپنے تہوار کے اوپر تو لے لینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے حضرت عائشہ نے یہ جواب دیا ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس کے طفیل میں جو شرک کرتے ہیں جو تہوار بناتے ہیں تو اس کے طفیل میں وہ ہمیں توفہ بھیجتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھ میں نہیں ہے تو وہ اپنے تہوار میں جو بھیجتے ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کیسے کریں کیونکہ ہم ساتھ میں کو تبلیغ کرتے ہیں ایک اللہ کی اور اللہ ہی کی عبادت کی تو ابھی اس کا جواب میں نے دے دیا کہ بھئی اگر اس طریقے سے کچھ مشرک لوگ ہیں یا مشرکہ عورتیں ہیں اور آپ کو تہوار دیتی ہیں تو وہی تہوار قبول کیجئے جس تہوار کے قبول کرنے کی حضرت عائشہ نے اجازت دی ہے مثلا گوشت وغیرہ نہ لیں اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرکی آفال کسی استحان کے اوپر یا کسی مزار کے اوپر اس کو زباہ کیا گیا ہو اس لئے کہ اس کا اعتقاد تو صحیح ہے نہیں لہٰذا زبیہ کا گوشت لینے میں احتراز کیجئے بکیا پھل وغیرہ ہے کپڑوں وغیرہ کا تحفہ ہے کوئی اور چیز ہے اس کو لے سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی شب و شبہ نہ ہو آپ خوش ہوتی اسی دن اگر نہیں آ گیا ہو جسے جس ڈیٹ میں وہ ان کا تہوار ہوا نہیں تو اب وہ اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ جو آپ کے رہے ہیں اس کے اوپر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے تحقیق ہے اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہر بات میں آپ تحقیق کر لیا کیجئے لہذا کوئی بھی بات آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے اس پر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا ہے اگر غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو ٹھیک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کے اوپر پوچھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہے تو آپ مقبول کیجئے کوئی بھی چیز برائے کرم